اسلام علیکم سٹوڈینٹس می نیم از محمد اشفاق اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چیپٹر فائیو کی ایکسرسائز کو ہم سالو کریں گے ڈیزائننگ ویب سائٹس تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملٹیپل چوائز چوز داکریٹ اپشنز ان انڈویجویل لسٹ آئیٹم کان کانٹین ان ادر انٹائر لسٹ کالڈ نیسٹڈ لسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا سیکنڈ ایچ ٹی ایم ایلیز نوٹ آپ پروگرامنگ لینگویجز یہ آپ کی ہوتی ہے مارک اپ لینگویج ہوتی ہے نہ کہ پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے تھرڈ پوائنٹ ویب پیج کین بی کریئیٹڈ اینڈ موڈیفائی بائی یوزنگ کہ آپ ویب پیج کہیں بھی ایچ ٹی ایم ایل آپ نوٹ پیڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں نوٹ پیڈ پلس پلس پہ بھی ٹیکس ایڈیٹر جو کہ ہم نے سب لائم کا یوز گیا تھا تو آپ وہاں پہ بھی اپنا ویب پیج بنا سکتے ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ یویلی کونسسٹ آف ار ٹیگ کہ آپ جو ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ یوز کرتے ہیں ڈاک ٹائپ کے بعد تو وہ آپ کے پیج کے فرسٹ لائن فرسٹ پہ بھی لکھتے ہیں اور اینڈ پہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے وہ فرسٹ پہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ پہ آپ کا کلوز ہوتا ہے اینڈ فائیو جو ہے آپ کا ایم سی گیوز اس میں ہے دا ڈیش ایلیمنٹ اس کونٹینر فار میٹر ڈیٹا کہ آپ کا ڈیٹا کے اباؤٹ آپ کے کون سی ہیڈنگ ہے جو آپ کی یوز کرتی ہے آپ کا کون سا ٹیگ ہے ہیڈ کا ٹھیک ہے تو سیف دہ ایچ ٹی ایم ایل پہ یو کین یوز کون سی فائل ایکسٹینشن ہے جس سے آپ فائل کو سیف کر سکتے ہیں آپ کی جب ہم کسی بھی ویب پیج بناتے تھے کوئی لسٹ کریئٹ کرتے تھے کوئی آپ اس میں ٹیگ لگاتے تھے تو اس کو آپ فائل کو بعد میں سیف کرتے ہیں کسی نام سے لسٹ سے یا ہائپر لنک کے نام سے سیف کرتے ہیں تو اس کو سیف کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی ایکسٹینشن ہوتی تھی کہ ہائپر لنک ۔html تو آپ случай où ۔ Wi-fi ۔ لکھ سکتے ہیں تو آپ کی فائل ایکچول WORK کرے گی سیف ہو جائے گی تو اس میں آپ کا آئے گا بوت ۔ ۔ سیون پوائنٹ ہیں There are total There are 6 of heading in HTML documents کے آپ کی 6 headings ہوتی ہیں H1 H2 H3 H4 H5 H6 ہوتی ہیں 8pe Table o tag is used to display data in tabular form کے آپ کا جو tabular form میں آپ کا data store ہوتا ہے وہ آپ کا tag ہوتا ہے table کا and a hyperlink can be applied to آپ کا جو hyperlinks ہوتے ہیں آپ hyperlinks create کرتے ہیں کہ ایک پیج سے دوسرے پیج جانے کے لیے اس میں آپ کا image بھی آ سکتا ہے text بھی آ سکتا ہے یا کوئی gif آپ نے create کرنا ہے وہ بھی آپ کا آ سکتا ہے اس میں آپ کا option ہوگا ہوگا c کے both 1 and 2 last point ہے the body tag is used to make a picture of background image of a web page جس طرح ہم file کو save کرنے کے لیے htm یا html کا use کرتے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی picture کا background change کرنے کے لیے bg بھی use کر سکتے ہیں background بھی use کر سکتے ہیں اس کا option ہوگا آپ کا fourth point ہوگا both 1 and 2 next ہے آپ کا fill in the blanks fill in the blanks first point raws pane make a cell space more than one row and second point by clicking on special text called hyperlinks which bring you to the next page کہ آپ کو one سے next page پہ آپ کو جاننا move کرنا ہے تو آپ کو hyperlinks create کرتے ہیں and fourth point in html images are defined with the tag جو آپ کا images کے لیے use ہوگا وہ آپ کا ہوگا بولٹ کرنے کے لیے بولٹ کرنے کے لیے کسی بھی ورڈ یا کسی بھی paragraph کو آپ separate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان میں آپ بی لگا دیں تو آپ کا جو ہوگا paragraph وہ next line separate ہو جائے گی alt attribute is used with image tag to the display the next text if image could not load in browser and next آپ کا ہے write the output of the following html کہ آپ کے پاس html کا یہ ایک آپ کو output دی ہوئی ہے اس کی آپ نے input ہے اس میں آپ نے اس کا output result دکھانا ہے کہ اس میں آپ کا کیسے شو ہوگا آپ کا اس میں page کس طرح web page کس طرح آپ کا شو آؤٹ ہوگا پہلے آپ کا ہے html پھر head ہے پھر title ہے my web page کے آپ نے اپنی web page کا نام کیا دیا ہے ہم نے my web page پھر head کا جو head ہے وہ close ہو گیا ہے پھر body پھر ol کے یہاں پہ آپ کا listed and unlisted آپ کی یہاں پہ create ہو رہی ہیں lists create ہو رہی ہیں تو یہاں پہ ہم use کرتے ہیں آپ کا sublime sublime پہ already میں نے یہ code لکھ لیا ہے تاکہ آپ کا time بچے تو یہاں پہ سارا code آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ہے ٹھیک ہے جب یہاں پہ آپ سارا code لکھ لیں گے پھر آپ نے control s سے اس کو save کر دینے exercise dot html یا htm so اس کو میں نے desktop پہ save کیا تو اس کو double click کر کے میں open کرتا ہوں تو یہ آپ کا سامنے ہی آپ کو یہ اس کا output دکھائے گا like something اس طرح ہوگا کہ آپ کے یہاں پہ lists کیا ہو گئی ہیں create ہو گئی ہیں ٹھیک ہے and next جو ہے آپ کا ہے next questions answer کہ difference between order and unorder list یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ unorder list کیا ہوتے ہیں an unorder list starts with angle bracket ul tag کہ آپ کا ہمیشہ جو ہے unorder list ہے وہ ul سے start ہوتا ہے each list item starts with the li tag ٹھیک ہے so جو lists tag ہے یہ آپ کا دونوں order میں بھی use ہوگا unorder میں بھی use ہوگا next ہے آپ کا order list unorder ہو گیا next ہے آپ کا order list an order list starts with the ol کہ آپ کا angle bracket میں آپ کو ol لکھنا ہوگا tag جو ہے وہ کیا ہے آپ کا order list کو short کرتے ہیں determine تو اس کے بعد ہے آپ کا each list item starts with the list li tag so next ہے آپ کا describe basic text formatting کہ text کو آپ کی طرح بول کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سب کیا تھے text formatting تھے what is difference between hyper and anchor anchor اس میں یہ ہوگا hyperlinks میں کیا ہوتا ہے کہ آپ one page سے second page پہ آپ کو move کرنا ہو تو آپ اپنے links create کرتے ہیں لیکن آپ کا anchor list کیا ہوتا ہے کہ tag کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ top page کے top پہ ہیں تو آپ کو last پہ جانا ہے کہ end page کے end پہ جانا ہے تو وہاں پہ آپ link create کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ page کے end پہ آ جائیں گے اگر end سے آپ کریں گے تو آپ اپنے home کے start page پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے create a basic table with following attributes call span and raw span اس کا lecture میں نے already بنائے ہو جس کا آپ کو links i button اور description میں مل جائے گا explain the steps involved to create a HTML page کہ ہم نے HTML page کیسے create کرنا ہے جیسے ہم نے ابھی last question پڑھا ہے کہ ہم نے output of HTML جس میں ہم نے lists کو create کیا ہے آپ کے cricket تھی بیڈمنٹن بیڈمنٹن تھی چیس تھی اس کے بعد cities آف پاکستان تھے اور اس سے پہلے ہی ہم نے جو پہلے practical میں کیا ہے وہ ہی آپ کے HTML page تھے thank you for watching like subscribe and share